اما باز فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزم علیہ ما عانیتم حریصم علیکم بالمؤمنین روف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولوہ النبیش الكریم روف الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیری یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا مکین قلوب المؤمنین وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا راحت اللہ شکین تمام طریف و توصیف حمد السطائش و ذات و برکات کے لیے جو خالقِ عرض و سماوات بھی ہے اور مالکِ شہست جہاد بھی درود و سلام حبیبِ پروردگار امت کے غمگسار حضور ختمی المرتبت فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بتحا تحجدارِ ما اوحا صاحبِ علم نشرا شہنشاہِ حسینہ تتمہِ دورا سرورِ لالا روخا نیرِ تابا سرنشینِ مہوشا ماہِ خوبا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تخلیقِ شہست جہاد احمدِ مجدبہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہِ ناز میں خدیہِ عقیدت و ارادت پیش کرنے کے بعد دستانی عزیز یہاں آنا بیٹھنا اللہ کے گھر میں محفلِ پاک کا سجانا بانیانِ محفل بڑی محبت کے ساتھ اس پروغرام کو سجایا علماءِ کرام موززین بزرگ اہلِ علاقہ تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے حضور کی آمد کی آپ کو مبارک ہو محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی قینات کے اندر گلی گلی تذکرے ہو رہے ہیں محفلیں سج رہی ہیں اور یہ پکی بات ہے کہ جتنے تذکرے میرے حضور کے اس قینات میں ہو رہے ہیں اتنا تذکرہ ہم نے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے بڑے بڑے کج کلا بھی آئے بڑے بڑے روب والے بھی آئے دبدوے والے بھی آئے فیرون جیسے کارون جیسے ہامان جیسے خاندانِ غلامہ جیسے جس خاندان میں سے سینکڑوں لوگ بادشاہ بنے اور ان کے نام نشانی مٹ گئے وہ آلِ ساسان جو ساڑھے اکتیس سو سال ایران پہ حکمران رہے یہاں تو پانچ سالوں کے لئے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور دو سال کے بعد دولنا شروع کر دیتی ہیں ساڑھے اکتیس سو سالے کی خاندان اور میرا نہیں خیال کہ جتنے بیٹھے ہیں کہ آلِ ساسان کا نام ہی کسی کو یاد ہو اور کوئی ہے شاید کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھنے والا ہو تو ذہن میں ہو کون کسی کو یاد کرتا ہے کس کے پاس وقت ہے کسی کو یاد کرنے کا یہ تو غیروں کی بات ہے ہم اپنوں کو کتنا یاد کرتے ہیں جتنے بھی بری بزر میں بیٹھے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دادہ کی قبر کا پتہ ہوگا اس سے آگے شاید ہی ہے کوئی جانتا ہو میاں محمد بخش آرفے کھڑی رومی کشمیر اس لیے تو بولتے ہیں نا جنہ بینا اصاب پالنی سجوندے او شکلا یاد نہ رہیا اور مشتاق یسفی نے کہا نا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے رفتگا پھول مہنگے ہو گئے کبریں پرانی ہو گئیں جانے والوں کا رنگ ہی مٹ گیا سبب کیا بنا مہنگائی بڑھی تو ادھر پھول مہنگے ہوئے اور کبریں عدم توجہ کے وجہ سے وہ پرانی ہو گئیں لیکن یہ تو عام لوگوں کے لیے نا کہ پھول مہنگے ہوئے کبریں پرانی ہوئیں لیکن صدیوں بیٹ گئیں صدیوں بعد بھی نہ تو میرے آقا کی محبتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں نہ میرے حضور کی کبر پرانی ہوئی ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات کل ہی ہمارے حضور تشریف لائے ابھی یہ محول یہ فضاء یہ معتر محول بتا رہا ہے کہ میرے حضور کا گزر ابھی ابھی ہوا ہے وہ کسی شاعر کا وہ قول ہے نا زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقاں تک ہے کہاں کھولے ہیں گیسو یارنے خوشبو کہاں تک ہے اور تذکرے گلی گلی ہو رہی ہیں میاں اور یہ تذکرے یہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیے ہیں باقی دنیا کے اندر قدریں گھٹ رہی ہیں ہر چیز گھٹ رہی ہے آج سے بیس تیس سال پہلے جھلے جائے نا تو جو گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی وہ سارے گاؤں کی بیٹی ہوتی لیکن آج جس کی بیٹی ہے بس اسی کی بیٹی ہے وہ جو رشتوں کا تقدسہ وہ ماں باپ کا عدب بڑے بھائی کا عدب جو رشتہ داریوں کو جنبھائے جائے لیکن اب وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ دن با دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور چونکہ اصل ان جہنا وہ روایتوں کو اور ان حقوق کو اور ان چیزوں کو ہم نے خیال لکھنا تھا وہ رشتوں کا تقدس تو ہم کمزور ہوئے لیکن ذکر مصطفیٰ یہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے وَرَفَا نَا لَقَ ذِكْرَكْ یہ دنیا جتنی مرضی روک لے یہ ذکر دن با دن بڑھتا ہی چلا جائے گا ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر ہی لگا یہ تیرے ہی داستہ ہے اور پھر یہ بات ذر میں رکھیں امام شافی نے اپنے ممدو کے بارے میں لکھا نا کہ نَخْلُوَائِنَا ذِكْرَ نُوْمَانِ لَنَا فَإِنَّا ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْقِ مَا قَرْرَتُهُ يَتَزَوَّهُ فرمایا تم میرے ممدو کا ذکر تو چھیڑو یہ ایسی کستوری ہے اس کو جون جون چھیڑتے جاؤ گے اس کی خشبو بڑھتے ہی چلی جائے گی اور کبھی زندگی میں ماشاءاللہ علماء صحب علم اور عمر رسیدہ لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں کبھی آپ نے پڑھا دیکھا سنا کبھی تجربے میں آیا کہ بات پھولوں کی چھڑی ہو پھولوں کا تذکرہ ہو رہا اور بلبل کہے لکھا کہاں ارے پھولوں کے ذکر کے لیے بھلا بلبل کبھی دلیلیں مانتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ شما کا ذکر ہو شما جل رہی ہو اور پروانہ کہے لکھا کہاں ہے ارے شما کے ذکر کے لیے پروانہ دلیلیں نہیں مانتا اور پھولوں کے ذکر کے لیے کبھی بلبل دلیلیں نہیں مانتی تو جس طرح پھولوں کے ذکر کے لیے بلبل دلیلیں نہیں مانتی شما کے ذکر کے لیے پروانہ دلیلیں نہیں مانتا ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا ذکر میرے آقا کا چڑھا ہو اور امتی دلیلیں مانگتا پھر رہا ہو کیوں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میاں کہاں لکھا ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے میاں اور کتابیں نہ تو دیکھ جس کسے دا کوئی عاشق ہوئے گلوں سے دی کردہ سو سو مکر بہانے کر کے مرنے عوضے مردہ اور مرنے روم رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی بزرگوں کا اندازہ نا علماء اقبال نے کہا بات میں سادہ والا مانی میں دقیق بات سادہ سے کرتے ہیں پھر ساری زندگی وہ ذہنوں سے کبھی نکلتی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں مجنو کو کسی نے دیکھا وہ ریت کے ٹیلے پر بیٹھا نا لیلہ لیلہ کر کے انگلی کے ساتھ اسے اکر رہا ہے کس نے کہا مجنو یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا گفت مشک نام لیلہ می کنم خاتر خدرہ تسلیم دام میں تو لیلہ کا نام لکھ لکھ اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں اپنے بے چین دل کو تسلی دے رہا ہوں ایمانداری سے بتاؤ مجنو کو اس کی لیلہ کا نام اس کے دکھی دل کو قرار دے سکتا ہے اس کے بے چین دل کو اس کی لیلہ کا نام چین دے سکتا ہے کیا پریشان امتی کو اپنے آقا کا نام نہیں چین دے سکتا ہے اس لیے ہم تو برملا کہتے ہیں آقا میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے آقا ہم ٹوٹے ہوئے کو ایک تیرا نام سہارا دیتا ہے نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ پڑے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں دل کی دنیا اس طرح آباد ہونی چاہیے کاموں کی کے وہ شاعر حنیف نازش اللہ ان پر کروڑ و رحمتو کا نظل فرمائے آپ نے کیا خوبصورت اپنی محبت کا اظہار کیا کہ دل کی دنیا اس طرح آباد ہونی چاہیے کریا کریا محفل ملاد ہونی چاہیے حق کے مدحد جو ادا کرتی رہے نازش کے بعد اے خدا ایسی میری اولاد ہونی چاہیے لقد جاکم رسول من انفسکم یہ ایت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور رب نے فرمایا کہ تحقیق البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول عزمت والے رسول یہ محفل سجی ہے اللہ محفل قبول کرے اللہ سارے پرورام قبول فرمائے جتنے بھی محفل کروانے والے ہیں اللہ حضور کی زیارت نصیب فرمائے لیکن یہ جب محفل سجدی ہے آپ جانتے ہیں اس میں ایک سٹیس سیکٹری ہوتا ہے ایک نقیب صاحب ہوتے ہیں وہ مہمان آنے والوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں کوئی ناتخہ آئے کوئی خطیب آئے کوئی شخصیت تشریف لائے تو وہ اشار بھی بھرمار بولتے ہیں اور الفاظ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں تو ہم توجہ نہیں دیتے ہمیں پتا ہے نقیبوں کا کام ہے نقیب ایسے ہی تعرف کرواتے ہیں جو بھی آئے نا اس کا تعرف ایسے ہی جناب کرواتے ہیں لیکن اگر کوئی شخصیت ایسی آئے کوئی ہستی ایسی تشریف لائے آپ کے شہر کے بہت بڑے مفتی صاحب مفتی شہر وہ پکڑ لے میک وہ کہیں جناب ان کا تعرف میں کرواتا ہوں کہ بھلا ڈاکٹر صاحب پکڑ لیں پروفیسر صاحب میک پکڑ لیں جناب جو اب آ رہے ہیں نا ان کا تعرف میں کرواتا ہوں یہ جناب عام نہیں آ رہے ہیں کہ بھلا حضرت صاحب میک پکڑ لیں آپ فرما جناب ان کا تعرف میں کرواتا ہوں یہ جو اب آ رہے ہیں یہ عام نہیں ہے یہ خاص حسنی ہے تک دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ ان کا تعرف حضرت صاحب کروا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کروا رہے ہیں بتاؤ جب ڈکٹر صاحب میک پکڑیں گے تو ہمارے کان کھڑے ہوں گے ہماری توجہ ہوگی یہ جناب اہم نہیں ہے یہ خاص ہیں جن کا تعارف حضرت صاحب کروا رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جب میرے حضور آئے تو آقا کا تعارف کوئی سٹیس ٹیکٹی نہیں کروا رہا کوئی نکیب صاحب نہیں کروا رہے کوئی مفتی صاحب علامہ صاحب ڈکٹر صاحب نہیں کروا رہے ارے میاں حضرت صاحب نہیں تعارف کروا رہے ہیں بلکہ خود رب رحمان کروا رہا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ یہ میرا سوڑا محبوب جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ شانوں والا محبوب آ رہا ہے اور پھر یہ بھی ذن میں رکھیں دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر اجمع امت ہے ساری امت کا اجمع ہے جناب یہ مسئلہ غلط نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس پر علماء کا اجمع ہے کہ یہ مسئلہ جناب اب اس طرح ہے علماء کا جو اجمع ہو گیا ہے ہم مانتے ہیں میاں ہم انکار نہیں کرتے اجمع امت بھی ایک حجت ہے اجمع علماء بھی ایک دلیل ہے لیکن میرے آقا کی ذات پر اجمع علماء نہیں اجمع امت نہیں بلکہ اجمع انبیاء ہے سارے نبیوں کا اس بات میں اجمع ہے کہ سب سے آلہ ہوا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور جب آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محبت امام اہل سنت قرآن و حدیث کے صحیح ترجمان یعنی صاحب کنزل ایمان امام احمد رضا خان جب آپ نے یہ لکھتے ہوئے یہ اشعار لکھے نا آگے اسی نات کے اندر اور آپ نے کیا کمال خوب جہنا وہ محبت کا اظہار کیا کہ جس کی دو بوند ہیں کوسروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جب یہ لکھ رہے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت بریلی میں نہیں بیٹھے صدرہ پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں جب آپ یہ جملے لکھ رہے ہیں تو لگتا یوں ہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کلم نہیں ہے بلکہ شہ پر جبریل پکڑا ہوا ہے اور ان کے ہونٹوں پہ لفظ نہیں آ رہے بلکہ جنت کے پھول بکھر رہے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوسروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اور میرے حضور کے عظمتوں کے تذکرے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے ہے بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی میرے کریمہ کبندہ نوازہ کا حضور تشریف لائے رحمت بن کے آئے آپ جانتے ہیں کالج میں یونیورسٹی میں نئے پروفیسر صاحب آ جائیں نئے لیکچرار آ جائیں استاد نئے آئے نا تو طلبہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں سوچنے لگتے ہیں یہ اب جو استاد آئے ہیں پروفیسر صاحب یہ نرم مزاج ہیں یا سخت مزاج ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے جناب یہ کہیں کوئی غستاخی نہ ہو جائے تو سزا نہ ہو جائے سارے بچے سہمے سہمے ایک ڈرس ہوتا ہے کہ یا جب تک مزاج کا پتہ نہ چلے اس وقت تک پھر بچے عام حرکت نہیں کرتے ہیں جب میرے حضور بھی آئے کائنات کے اندر ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سونا محبوب آ رہا ہے امام الانبیاء آئے ہیں بتاؤ یہ نرم مزاج ہے حلیم المزاج ہے یا ان کے جہنم مزاج میں کوئی سختی نہیں ہے جب یہ دنیا کے اندر یہ سرگوشی ہوئیں تو رب کائنات نے فرمایا یہ میرا محبوب یہ سخت مزاج نہیں ہے بلکہ یہ محبوب تو رحمت بن کے آیا ہے اور کائنات کے اندر میرے حضور کی رحمت اور یہ میع کرم نوازیاں جو ہم بیٹھیں ہمیں کون پوچھتا علیہ مولوی کے کیا حسیت ہے ہم جو عزتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارا مقام کیا ہے دردل مسلم مقام مصطفیہ آبروِ ما زنامِ مصطفیہ میرے حضور رحمت کیسے بن کے آئے میرا تصور تو کریں مکہ کا محول ہے آدھی رات کا وقت بیٹھ چکا ہے اور آدھی رات ہے میرے حضور کا گزر ایک گلی سے ہوا تو دیکھا ایک غلام چکی پیچھے جا رہا ہے اور گلے میں کمیز بھی نہیں ہے تو میرے آقا رحمت اللہ العالمین ہے تو حضور اس غلام کے قریب ہوئے قریب ہو کے فرمایا کہ تو اس وقت کام کر رہا ہے یہ سونے کا ٹیم ہے تو تو سویا کو نہیں ہے وہ غلام رونے لگا فرمایا بات کیا ہے کہا جی میں نوکر نہیں ہوں میں ملازم نہیں ہوں میں مزدور نہیں ہوں مزدور کی مزدوری کا ٹیم بھی ہوتا ہے اس کے چھٹی کا ٹیم بھی ہوتا ہے اور ملازم کی ملازمت کا ٹیم بھی ہے اس کی تنخواہ بھی ہے مزدور کی مزدوری کا ٹیم بھی ہے اس کو مزدوری بھی ملتی ہے لیکن میں تو نہ نوکر نہ مزدور میں نہ ملازم ہوں میں تو غلام ہوں غلام کی کوئی مزدوری نہیں ہے غلام کی کوئی چھٹی نہیں ہے غلام کا کام تو بس کام ہے دن بھی کام رات بھی کام بس کام ہی کام ہمیں تو کوئی مزدوری بھی نہیں ملتی ہے ہماری تو کوئی چھٹی بھی نہیں ہے بس ہم غلام جو ہوئے تو فرمایا پھر رو کیوں رہے ہو کہا رو اس لئے رہا ہو بخار کی شدت ہے جسم میں درد ہے جس کے وجہ سے رونا آ رہا ہے فرمایا اچھا بخار ہے حضور جلدی سے قدم پیچھے ہٹایا تو غلام بولا پوچھنے والے بڑے آتے ہیں مدعوہ کوئی نہیں کرتا ہے فرمایا ابھی مدعوہ ہو جاتا ہے میرے حضور جلدی سے گھر گئے گھر جا کر دودھ لیا گرم گرم خجوریں لیں اس دور کے مطابق دوائی لیں حضور جلدی سے تشریف لائے فرمایا یہ لو دودھ پیو یہ خجوریں کھاؤ یہ دوائی لو اور بستر میں لیٹ جاؤ غلام بولا کہا لیٹ نہیں کی سزا تو بگت رہا ہوں پہلے میں نے کام چھوڑا جب بستر پہ لیٹا تو اندر سے مالک اٹھ کے آیا اس نے اوپر سے کپڑا کھینچا کہا تیری جرت تو خود مرضی کا مالک اتنا ہو گیا ہے تو خود مختار ہو گیا ہے کہ اپنی مرضی سے کام چھوڑ کے تو لیٹ گیا ہے تیری سزا یہ ہے اب ننگے بدن بیٹھ کے تنہیں چکی پیس نہیں ہے غلام تڑپ کے بولا کہا حضور میرا کام کون کرے گا میرے حضور نے فرمایا اچھا کام کی بات ہے تو دودھ پی کے دوائی لے کے بستر پہ لیٹ جا تیرا کام میں کر دیتا ہوں اج عربی سلطان آیا نیویا اچھی ہندہ سب فرق مٹان آیا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا میرے حضور چکی پیسے جا رہے ہیں غلام لیٹا ہوا ہے بتاؤ آئی تو فرشتے بھی جھک کے دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادائیں کیسی ہیں غلاموں کو عزت میرے حضور دے رہے ہیں جب شہری کا وقت ہوا فرمائے لووی اپنا کام سنبھالو میں جا رہا ہوں تم اپنا کام کرو اور دوسری رات جب آئی وقت سے پہلے ہی میرے حضور دوائی بھی لے دودھ بھی لیا خجوریں بھی لیں حضور تشریف لائے فرمائے یہ لو دودھ یہ دوائی لو خجوریں کھاؤ تم لیٹ جاؤ کہا جی کام کون کرے گا فرمائے کام تیرا میں کر دیتا ہوں میرے حضور چکی پیس رہے ہیں دوسری رات بھی جب تیسری رات آئی تو میرے حضور جب دودھ لے کے آئے غلام اٹھ کے کھڑا ہوا ترپ کے بولا کہا حضرت مہربان اس دور میں تو کوئی ہمارے ساتھ سلام نہیں لیتا ہمیں کوئی پاس نہیں بٹھاتا ہماری معاشرے میں کوئی حصیت نہیں ہے ہم غلام ہیں ہماری عزت کوئی نہیں کرتا ہے اور آپ اتنی مہربانی میرے اوپر فرما رہے ہیں بتاؤ تو صحیح آپ کا نام کیا ہے میرے حضور سے جب نام پوچھا آقا نے فرمایا میرا نام محمد مصطفیٰ ہے جو غلام ترپ کے بولا کہا حضور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میرا نام بی لال ہے ارے میرے حضور نے پھر غلاموں کو جن غلاموں کو عزت دی ہے بھلا وہ کیسے خوش ہو کے نہیں بولیں گے خوش ہی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی میرے حضور کی آمد کے ساتھ ملے حضور ملے حضور عزمت و شاد مصطفیٰ عزمت و مقام مصطفیٰ ملے حید علی امیہ صاحب کا شعر ہے نا اسلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ نہیں بھولان دے تے بے اسلہ نال نیکی کریے تے کوڑی مول نہیں پان دے رہے میاں ذرا تصور تو کرو ہمارے حضور کے ہمارے اوپر احسان کتنے ہیں ہم احسان جہنا وہ پڑھیں اور احسان اپنے اوپر تصور کریں تو میاں ساری زندگی بھی ہم شکر ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا ہے میرے حضور نے بیٹیوں کو عزت دی بہنوں کو عزت دی غلاموں کو یتیموں کو بیواؤں کو عزت دی ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور دس ہزار کا لشکر ہے میرے حضور کے ساتھ میں نے دیکھا ہے آج جس کی کچھ چند تقریریں خطیب کی ہو جائے نا تو وہ بات جلدی پورا ہاتھ نہیں ملاتا جی مسروفوں ٹیم نہیں ہے میرے پاس جناب وہ بات بھی فون پر پوری نہیں کرتا ہے بس جی ٹھیک ہے جی میرے پاس ٹیم نہیں ہے مجھے بتاؤ میرے حضور سے بڑھ کر کام کس کے ہوں گے میرے کریم آقا بندہ نواز آقا مکہ فتح ہو رہا ہے اور دس ہزار کا لشکر ہے میرے حضور کے ساتھ ادھر میرے آقا کی چچا ذات بہن امہانی جن کے گھر سے میرے حضور کو میراج ہوا اور ایک رضائی بہن ہے حضرت شیمہ کا تذکرات امہانی گھر میں بیٹھی اپنے بچوں سے باتیں کر رہی ہے کہ بیٹا آج میرا بھائی فاتح بن کے آیا ہے جس کا بھائی محمد ہو بتاؤ اس بہن کے مقدر کتنے عالی ہیں وہ بہن کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ارے گھر میں بیٹھی بہن باتیں کر رہی ہے کہ آج میرا بھائی فاتح بن کے آیا ہے بیٹے نے کہا ماں آپ کا بھائی فرما ہاں ہاں میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ میرا بھائی مکہ فتح کر رہا ہے جب باتیں ہونے لگیں تو بیٹے نے کہا ماں آج جب وہ ہمارے ماموں آپ کے بھائی وہ ہمارے گھر میں آئیں گے نا تو فرمایا بیٹا کچھ کہہ نہیں سکتی پتہ نہیں آج ہم یاد بھی ہیں کہ نہیں یاد آج میرا بھائی مصروب بڑا ہے آج اس کے ساتھ لشکر بڑا ہے آج اسے کسی بڑی حویلی کی ضرورت ہوگی کسی بڑے گھر میں بیٹھ کرنا آج جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں پتہ نہیں ہم یاد بھی ہیں کہ نہیں یاد ہیں یہ آپس میں باتیں ہوئی رہی ہیں اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی جب دروازے پر دستک ہوئی نا تو امہانی اپنے انداز میں بیٹھی تھی تو ایسے ہی کہہ دیا کون آیا دروازے پر کون ہے جب کہانا کون ہے میرے حضور نے فرمایا امہانی دروازہ کھولو میں محمد آیا ہوں جب امہانی نے نام سنانا تو بلا ساکھتا ہی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور روتے ہوئے ننگے پاؤں اٹھ کے جلدی سے امہانی دروازے کے پاس آئی اور پاس آتے ہی دروازہ کھولا اور روتے ہوئے بھائی آج آج میرے ہاں آپ تشریف لائے اور ایسے دیکھ رہی ہے کہاں بٹھاؤں بھائی کو اور میرے حضور چار پائک اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے ہی میرے بہنوں کا یہ پیار یاد رکھیں اور کوئی بندہ اگر کوئی روزگار کے مسئلے میں پریشان ہے تو میرا ایک مشورہ ہے آپ اپنی بہنوں کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھیں بہنوں سے پیار کریں کبھی زندگی میں کاروبار مندہ نہیں پڑے گا آپ کو مشکل بن جائے کبھی بہن سے کہیں اے بہن ذرا میرے حق میں دعا کر دینا قرآن پڑھ کے دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دریائے نیل کے موجوں کے سبرد کیا گیا تو سارے واپس آ گئے ماں بھی واپس آئی لیکن بہن واپس نہیں آئی تھی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے بہن کا یہ پیار ہے کہ خامد جتنا مرضی مہنگا سوٹ بھی لاکر دے دینا وہ کہتے سارے خامد ہی دیتے ہیں جتنا خرچہ دے دیں وہ کہتے سارے خامد ہی کرتے ہیں جناب تم کیا نکھا کر رہے ہو لیکن کبھی بھائی چھے سوٹ بھی لاکر دے دے تو بہن اس کو بھی سنبھال سنبھال کے رکھتی ہے اور جب کوئی رشتہ دار آ جائے تو بہن گھر میں اور بھی تفعے بڑے ہیں چیزیں ہیں لیکن بہن جلدی سے وہی تفعہ جو بھائی نے دیا ہوتا ہے نا وہ جلدی سے لاکر باہر رکھتی ہے یہ تفعہ میرے بھائی نے دیا ہے یہ سوٹ میرا بھائی لاکر مجھے دے گیا ہے ارے میاں بہنوں کو یہ پیار بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنے بہنوں کے ساتھ شفقت کریں انشاءاللہ کبھی کمی نہیں آئے گی میرے حضور نے بہنوں کے رشتوں کو تقدس کیسے دیا ہے حضور تشریف لائے چار پائی پر بیٹے ہیں تو فرمایا بہن سناو کیا حالات ہے بھائی ٹھیک ہے اچھا بہن یہ سناو کوئی کھانے کو مل جائے گا حالانکہ آقا چاہتے تم یہ جتنے مرضی اونٹ زبا ہو جاتے ہیں حضور چاہتے ہاتھ اٹھا دیتے جنہ سے پکا پکایا کھانا اتر سکتا تھا لیکن میرے حضور نے غریبوں کو عزت کیسے دی ہے علی کوئی رشتدار غریب ہو کبھی آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور کہیں یار کھانا جو بھی ہے لائے نہ جناب میرا دل کرتا ہے تو غریب سے کھانا مانکے دیکھیں وہ امیر ہو جاتا ہے یہ میرے حضور کی صیرت ہے ارے میرے کمزوروں کے ساتھ پیار کریں آج عربی سلطان آیا نیوے اچھی آندا سب فرق مٹان آیا میرے حضور نے کمزوروں کو عزت کیسے دی بہن کیا بیٹھے ہیں بہن کوئی کھانا کہا بھائی حالات ایسے ہیں کھانا کبھی پکاتے ہیں کبھی پکاتے ہی نہیں فرمایا کوئی تھوڑا بہت کھا پرسو ترسو بچوں کے لئے بنایا تھا وہ سوکے بچے ہوئے وہ ٹکڑے پڑے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے میرے حضور نے فرمایا بہن وہ ٹکڑے ہی لے آؤ قربان جائے حضور کی اس عدہ پر فرمایا بہن وہ سوکے ٹکڑے ہی لے آؤ جب وہ لاکر حضور کے سم نے رکھے گیا ہے فرمایا بہن کوئی سالن ہے سالن تو کبھی پکتا ہی نہیں ہے حالات ہی ایسے ہیں تو بڑی دیر ہوگی تو فرمایا کوئی اور چیز بھائی سرکہ تھوڑا سا پڑا ہے فرمایا بہن وہ سرکہ ہی لے آؤ سرکہ ہی بہترین سالن ہے ارمیہ بہنوں کے ساتھ یہ پیار میرے حضور نے دیا ہے جن بہنوں کو عزت حضور نے دی ہے وہ بھلا کیسے خوش ہو کے نہیں بولیں گی خوش ہی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی میرے کریم آقا بندہ نواز آقا نے آ کر ہمیں جو عزتیں دی ہیں ہم وہ شکر ادا کر رہی ہیں دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ آبروِ باز زنا میں مصطفیٰ مصرِ خام کو اس طرح سے کندن کر لو دل کو یادِ شہے کونین کا مسکن کر لو سبز گمبت سے یوں تعلق بنا لو نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روگن کر لو اور میرے حضور نے جو یتیموں کو عزت دی اور جو بیواؤں کو میرے حضور نے جو عزت دی ہے اور غلاموں کے ساتھ جو محبت حضور نے فرمائی ایک انگریز بولتا ہے کہ ایک واقعہ میں نے پڑا اور اس کے بعد میں اسلام لے آیا اسے پوچھا گیا نا تم اسلام کیسے لائے جناب کونسی چیز تیرے دل میں آئی کہ تُو اسلام لے آیا اس نے کہا جی بس ایک واقعہ میں نے پڑا اس کے بعد میں اسلام لے آیا پوچھا کونسا واقعہ کہا جی مسجد نبی شریف کا محول ہے امام الانبیاء تشریف فرما ہے سامنے صحابہ کرام جلیل القدر ہستیاں تشریف فرما ہے اور ایک شخص آیا وہ دھوڑتا ہوا آیا سامنے سے آ کر اس نے سانس اس کی بھولی ہوئی تھی بڑا گھبرایا ہوا اس نے کہا حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اکلوتی اولاد اور میرا بیٹا تین دن سے گم ہے وہ مجھے مل نہیں رہا اس کی تلاش میں میں نے مدینہ چھانڈ ڈالا ہے سارے بزار دیکھے میرا بیٹا مجھے نہیں ملا ہے میرے حضور ابھی کچھ فرمانے ہی لگے ایک شہابی رسول بولے حضور مجھے پتا ہے اس کا بیٹا فلان باغ میں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اور جو ہی اس نے سنا وہ تو پہلے ہی دیوانہ ہوا تھا اس نے تو تیزی کے ساتھ دھوڑ لگائی جب جانے لگا تو میرے حضور نے آواز دی فرمایا اپنے بیٹے کی محبت میں دھوڑنے والے ذرا میری ایک نصیحت بھی سنتا جا اس کو پاس بلایا اور فرمایا مجھے بھی پتا ہے تیرا بیٹا اسی باغ میں ہے بچوں کے ساتھ کھیل لہا ہے وہاں جا کے تُو نے اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا تُو نے اس کا نام رکھا لیا نام کے ساتھ اس کو بلا لینا اس نے کہا جی بیٹا کہنے میں حرج کونسا ہے میں بیٹا کہہ سکتا ہوں فرمایا حرج کوئی نہیں ہے لیکن تُو نے کہنا نہیں ہے حضور اس کی وجہ کیا ہے فرمایا جب تُو بیٹا کہے گا تیرے دل میں بلا کی محبت تین دن کی جدائی کے بعد جب تیری زبان پر بیٹے کا محبت بھرا لفظ آئے گا جب تُو بیٹے کو بیٹا کہے گا تیرے بیٹے کے ساتھ ایسے بیٹے بھی کھیل رہے ہوں گے جن کو کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہوگا بتا ان کے دلوں پر جو زخم آئے گا ان کا مدعوہ کون کرے گا مجھے تو ان کا بھی خیال آ رہا ہے ریمیو حضور نے آ کر یہ ہمیں سبق دیا ہے یہ سیرت بھی پڑھیں میرا ایک مشورہ ہے میلاد ہم منا رہے ہیں اللہ یہ محبتِ قبول فرمائے لیکن اس پر آپ ضرور ایک کتاب حضور کی سیرت پر پڑھیں سیرتِ رسولِ عربی پڑھ لیں سیرتِ مصطفیٰ پڑھ لیں سیرتِ رسول پڑھ لیں ایک حضور کی سیرت پر آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی علمہ اقبال نے کہا نا اپنے بچوں کے دل میں اگر حضور کا پیار دینا ہے حضور کی محبت دینی ہے نا تو تم پھر ایسے کرو کہ حضور کے اوپر ایک تو اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ درود پڑھیں درود کسر کے ساتھ پڑھا کریں اور حضور پر درود پڑھیں گے تو حضور کا پیار ملے گا اور دوسرے نمبر پر کہ حضور کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ بیٹھا یہ پڑھیں میرے حضور چھبروں کیسے حضور گزارہ کرتے تھے اور تیسرے نمبر پر حضور کے حسن کا تذکرہ کریں مکچند بدر شاشانی ہے متھ چمک دی لات نورانی ہے کالی زلفت اک مستانی ہے مخمور اکھی انمت بریاں اور آزم چشتی کی زبان میں میں تو یوں کہوں گا کہ تُو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو وے کے چند شرماوے عدی راتی دن چڑ جاوے جیو مخت نقاب ہٹاوے جیو نکلے سیر کرنو تے دھرتی لف لف جاوے جیو ہتھ رکھے پھلاویچ ہتھ پھلا تو ود جاوے جیو ہتھ رکھے پھلاویچ ہتھ پھلا دی شان وداوے جی سونا اکچ کھولے انج پیا جاپے جیویں مہخہ نہ کھل جاوے جی کھولے سونا پیچ زلف دے تے راہی را بھل جاوے علم خدا نے انا دیتا اکلا وچنا یاوے اکل خدا نے اینی دیتی علما وچنا یاوے توبہ توبہ حسن مہیدہ جیدی جھال نہ جھلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے کی تے بے عدبی ہو جاوے کیے جہاز نظر وچ تیرے جڑا آوے سووک جاوے خلق او دینے مولئی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے آزم اڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ایسا ایسا کچھ کلیاں درودوں کی کچھ پھول سلاموں کے مقبول نبی کرنا نظرانِ غلاموں کے اکلا کے اڈی کان بیٹھی ہے اکلا کے اڈی کان بیٹھی ہے دل سیج وچھا کے بیٹھا ہے ایک عاشق قملی والدہ محفل نو سجا کے بیٹھا ہے آقا سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ محفل میاں حضور کی محبت میں سجائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایت کریمہ کا جہنہ وہ تھوڑا سپڑیں گے اور آخر میں ایک پیغام دے کے پھر اختتام کر دیں گے لقد جاکم رسول عظمت والے رسول الرسول بھی آ سکتا تھا لیکن اوپر تنوین لگائی یہ تحقیر کے لئے عظمت کے لئے تحظیم کے لئے عظمت والے رسول آئے اور پھر یہاں بھی بات نہیں ختم کی آگے فرمایا من انفسکم یہ عظمت والے رسول بھی ہیں لیکن تمہیں سمجھ ایسے آئے گی یہ میرا محبوب ایسے آیا ہے جیسے تمہارے جسموں میں جاننے آتی ہیں جسم میں جان ہے تو جہان ہے جان ہو تو پھر پتہ چلتا ہے ارے ہم یہ پوری کہنات کی جان میرے حضور ہیں اور اس بر دلیلیں بے بہا ہیں لیکن ایک سادی سی بات اس میں ایک عملی پہلو بھی چلو وہ بھی سامنے آئے گا ایک بندہ پولس کا افسر ہے اور وہ سادے کپڑوں میں سیول کپڑوں میں روڑ پہ آکے کھڑا ہو جائے اور وہاں آکے وہ لوگوں کہہ جی ادھر سے گزرو جی نہ گزرو کوئی بات مانے گا وہ کہیں گا پتہ نہیں کون ہے جناب یہ عام کھڑا ہے اس کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا اگر وہ وردی پہن کے آ جائے یہاں پھول بھی لگے ہوں تو بتاؤ پھر بولنا پڑے گا پھر تو خالی اشارہ ایسے اس نے ہاتھ کرنا ہے پھر سب کو سمجھ آنی ہے ادھر نہیں جانا ادھر جانا جناب ہاتھ کے اشارے کا مطلب اور ایسے ہی کیوں کہ وہ اصل اس کی طاقت نہیں وہ تو پہلے بھی آیا اصل پیچھے طاقت ہے سٹیٹ کی طاقت ہے یہ جناب پیچھے حکومت کا نمیندہ ہے اس کے پیچھے پاور ہے اس لیے اس کے اشارے سمجھ جاتے ہیں اور میرے حضور پوری کنات میں سب سے بڑے رب کے نمیندے بن کے آئے ہیں اور ایسے امام الانبیاء نمیندے بن کے آئے میرے حضور کو بھی بولنا نہیں پڑا میرے حضور اشارہ کرتے ہیں سورج بھی ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے ارے یا دنیا کے افسر تو لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں نا میرے حضور چاند کو اشارہ کرتے ہیں چاند بھی اشارہ سمجھتا ہے ستارے بھی اشارہ سمجھتے ہیں درخت بھی اشارہ سمجھتے ہیں پتھر بھی اشارہ سمجھتے ہیں میرے حضور کا اشارہ ہوتا ہے ہر چیز حکم مانتی ہے اچھا اس پر ایک بات اگر آپ غصہ نہ کریں بزرگوں کے توصل کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے ارض کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ حضور ہیں جن کو حکم پتھر نہیں ٹالتے درخت بھی نہیں ٹالتے سورج چاند ستارے نہیں ٹالتے تو ہمیں بھی نہیں ٹالنا چاہیے یہ تصور کر رہے ہیں ہم عاشق ہیں ایک بندہ مجھے کہتا جناب نعرے اکثر لگتے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور میں نے کہا یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ کر موت تو رہنے دے تو صرف سنت ہی قبول کر لے اور تو موت رہنے دے تو نماز ہی قبول کر لے بڑھ رہا ہے اور یا رہے میاں یہ سوچے کہ پتھر حضور کا حکم مان رہے ہوں اور ہم نہ مانیں تو پھر افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر ہمارے عشق دعویٰ یہ سارے غلط ہو جائیں گے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِتْتُمْ عَزِيزٌ ان پر گران گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں گزرنا تم پر جو دوکھ کھاتا نا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے اچھا یہ بتائیں شیخ سادی نے وہ شیعر لکھا نا کہ شفی الورا خواجائے باسنش امام الحدہ صدر دیوان حشر کہ کوئی ایک کا شفی ہوگا کوئی دو کا کوئی دس کا لیکن میرے آقا سب کے شفی ہوگا سب کی شبارج حضور کریں گے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا ارے میرے حضور سب کے شفی ہوں گے اچھا ایک بات سمجھیں ایک بندہ جائے آپ میں سے کوئی بندہ وہ کچہری میں تھانے میں چلا جائے وہ کہے جناب میں شفارج کے لیے آیا ہوں وہ پوچھے جناب کس کی شفارج وہ کہے نہیں نام کا نہیں پتا میں شفارج کے لیے آیا ہوں اچھا کوئی کام کیا ہے کس لیے شفارج نہیں یہ بھی نہیں پتا اچھا کوئی دخ کیا ہے پریشانی نہیں یہ بھی نہیں پتا اچھا اس کا کوئی محلہ کوئی برادری نہیں یہ بھی نہیں پتا بھر شفارج کے لیے چلا جائے اور جس کی شفارج کر رہا ہے اس کے نام کا ہی پتا نہ ہو اس کی قبیلے کے ہی پتا نہ ہو اس کے برادری کا محلے کے ہی پتا نہ ہو اور اس کو دخ کونسا ہے اس کو پریشانی کونسی ہے وہ بھی پتا نہ ہو بتا وہ شفارش کر سکے گا وہ پوچھیں گے یار بتا نا بھی نام کوئی اس کا دکھ بتا جو بھی اس کی مشکل ہے وہ بتا جب تک بتائے گا نہیں تو وہ شفارش نہیں کر سکے گا تو میرے حضور بغیر پوچھے شفارش کریں گے میرے آقا کے پاس سب کا ریکارڈ موجود ہے حضور سب کو جانتے ہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے عزیزن علیہ ما انتم تمہارا مشکت میں پڑنا میرے محبوب پر گرہ گزرتا ہے یہ تو علم کے حوالے سے ایک بات محبت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی میں رکھتا ہوں اسی جہنا وہ زمن کے اندر کہ ایک باپ کے پانچ بیٹے ہوں اور وہ بیٹے آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں اچانک کچھ شرارت ہو تو وہ لڑ پڑے بچے اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو کسی کے ساتھ کسی کے بیٹے آپس میں لڑ پڑے ایک کموں ادھر ہو ایک کموں ادھر ہو اور آپس میں ملے نہ بتاؤ باپ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا باپ تو بے چین ہوگا کہ میرے بچوں کو کیا ہو گیا ان کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے لیکن یہ آپس میں جھگڑے بنا لیے ایک باپ کے بیٹے جب آپس میں لڑنے لگ جائیں تو میاں باپ پریشان ہوتا ہے ایمانداری سے بتاؤ جب امتی آپس میں لڑتے ہیں یہ دیکھا نا محول کوئی کسی پر فتوہ لگا رہا ہے کوئی کسی کو کہا اور کوشش آئے کہ جنت میں جائے کوئی نہ بس ایک ہی کوئی رہ جائے اور باقی یہ بھی نہیں ٹھیک یہ بھی نہیں ٹھیک یہ بھی غلط یہ بھی گیا بس نکالتے ہی چلے جائیں مانداری سے بتاؤ جب امتی آپس میں لڑتے ہیں اس پر حضور بے چین ہوتے کہ نہیں ہوتے میرے آقا کو گمبد خزرہ میں تکلیف ہوتی ہے جب امتی لڑتے ہیں ارے میرے میرا کوئی موقف مانے تو ٹھیک ہے نہ مانے جس کے یہ نہیں مطلب کہ میں اس کو استغفر اللہ مازلہ کہ میں اسلام سے نکال دوں تو یہ جو رویت ہے یہ غلط ہے میرے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ جس آقا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس آقا کا وہ شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے اور ٹھیک ہے کوئی کمیہ پیشی ہے تو دعا کی جائے لیکن یہاں تک نہ ہو کہ گالی اور گولی اور آگے تک چلے جائیں اور ہمارے بزرگوں نے محبت کے ساتھ اس پورے برے صغیر میں دین پھیلایا ہے اور ہمیں خوشی ہے ویکھو کنہ کرم کما چھڑیا بے رنگیا نو رنگ لا چھڑیا ساڑھا اکو اج میردہ پیر ویکھو نوے لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہے ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے نا وہ کوئی اور کر کے دکھا بھی نہیں سکتا کوئی اس فگر پہ کوئی لائے تو صحیح سامنے یہ الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے ہمیں خوشی بھی ہے اور میرے حضور کی شان اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کر دوں میں ابھی ایک موقع پر ادھر ننکانہ ساو جائے نا وہ بات میں نے ارز کی کہ نیت بندے کی ٹھیک ہو کوئی بھی کام کرے محفل کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا کسی کو دعوت دے رہے ہیں نیت ٹھیک ہو اس کا پھال اللہ ضرور دیتا ہے سلطان محمود غزنوی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بابا جی بیٹھے نا ستر سال کے قریب عمر ہے تو بابا جی ایک درخت لگا رہے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے نا درخت لگاؤ بخت جگاؤ وہ درخت لگا رہے ہیں سلطان محمود غزنوی بادشاہ بھی ہے عالم دین بھی ہے اور دیکھتے ہی کہا بابا جی یہ اس درخت کے پھال آپ تو نہیں کھائیں گے اس درخت کا سایہ بھی نہیں آپ تو بالکل آپ جو ہے نا وہ عمر ہی اس جسے میں چلے گی تو اب یہ آپ کو نہ سایہ ملے گا نہ اس کا پھال ملے گا وہ بابا جی دیکھ کے کہنے لگے بادشاہ سلامت مجھے بھی پتا ہے اس کا پھال مجھے نہیں ملے گا اچھا پھر لگا کیوں رہے ہو کہا لگا اس لیے لہا ہو کہ چلو پھال میں نہیں تو میرے آنے والے نصرے تو کھائیں گی نا بعد میں آنے والے لوگ تو کھائیں گے نا دوسروں کا بھلا دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ جب یہ بات کہی بابا جی نے تو سلطان کے دل کے اوپر چوٹ ہوئی اس نے کہا یار کیسی سوچ ہے بابا جی کی یہ دوسروں کے بھلے کے لیے کام کر رہا ہے اور بادشاہ سلامت فوراں جنب خادم کو کہا کہ ایک اشرفیوں کی تھیلی پکڑا ہو جی اشرفیوں کی تھیلی پکڑی کہا دو جناب بابا جی کو دو اور بابا جی کو انعام دیا گیا ان کی سوچ کی وجہ سے جب انعام دیا نا بابا جی مسکرہ کے بولے کہا بادشاہ سلامت تم نے تو کہا تا پھل نہیں کھاؤ گے تو میں نے تو ابھی لگایا ابھی پورا نہیں پھل میں نے کھا لیا ہے نیت ٹھیک ہو تو پھل ملتا ہے اور بادشاہ سلامت جب یہ بات سنی کہ پھل فوری مل گیا ہے تو بادشاہ سلامت نے کہا ان کی سوچ بڑی عالی ہے ایک تھیلی اور دو اشربیوں کی تھیلی ایک تھیلی اور دو جناب اور تھیلی پکڑا ہی نا تو بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت تم تو کہتے تھے پھل نہیں کھاؤ گے اور لوگ تو ایس سال میں ایک پھل کھاتے ہیں نا ایک مرتبہ اور میں نے تو ڈبل پھل کھا لیا ہے مجھے ڈبل پھل مل گیا ہے اور پھر بادشاہ سلامت اس بات پر خوش ہوئے تیسری بار پھر جہنا وہ تھیلی پکڑا دی یہ نیت ٹھیک ہو آپ علم پڑھ رہے ہیں آپ کربار کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کہیں بھی ہوں میں نے دیکھا ہے جو لوگ نیت خلوص ہوتا ہے جن کا اللہ پاک ان کو بڑا مقامتہ فرماتا ہے آپ حسن نیت کے ساتھ چلتے جائیں اور محبت کے ساتھ یہ آقا کی امت کی محبت دل میں لے کر کہ باری طالعہ میری وجہ سے لوگ جہنم سے بچ جائیں اور لوگ غلط رستے پر نہ جائیں بس کوشش ہو یہ سب کا پوچھا ہی نہیں جانا ہے جتنا بھی ہے خلوص نیت سے کم کریں اللہ ضرور اس کا عجر دے گا اور میرے حضور کی شان عزیزن علیہم آنتم حریصن میرے خیال وقت ہو رہا ہے حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم آخر میں میرے حضور کی شان رعوف الرحیم یہ میرے حضور کو عزاز دیا گیا ہے قرآن مجید آپ پڑھ لیں حدیثیں پڑھ لیں کتابیں پڑھ لیں کسی نبی کو یہ عزاز نہیں دیا گیا ہے رعوف الرحیم کے نام یہ کسی اور نبی کو نہیں ملے یہ صرح میرے حضور کو دیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں کوئی بندہ بڑا کام کرے کمال ہو تو پھر خوش ہو کہ اس کو انام دیا جاتا ہے اس کو میڈل دیا جائے اس کو نشان امتیاز دیا جائے نشان حیدر دیا جائے سیول ایوار دیا جائے یا اس کو فوجی کوئی نہ کوئی اس کو ایوار دیا جاتا ہے اس کو انام دیا جاتا ہے کوئی تمغہ دیا جاتا ہے اور جب میرے حضور کی بات آئی تو رب نے فرمایا محبوب آپ کی شان بڑی ہے میڈل سارے چھوٹے ہیں محبوب آپ کا مقام بڑا ہے سارے لباس چھوٹے ہیں ساری کبائیں چھوٹی ہیں یہ سارے انام یہ سارے چھوٹے ہیں آپ کا قد بڑا ہے آپ کا مقام بڑا ہے مرتبہ بڑا ہے اے محبوب پوری کہنات میں چودہ طبق کے اندر کوئی ایسا انام نہیں ہے جو آپ کو دیا جائے کوئی ایسا اعزاز نہیں جو آپ کو دیا جائے جو پچھلے نبیوں کو دیا ہو کہ کسی کو نجی بنایا کسی کو روح اللہ بنایا کسی کو خلیل بنایا کسی کو صفی اللہ بنایا اے محبوب اب تمہارے شان کے لائک کوئی ایسا انام نہیں ہے جو رکھا جائے اور رب نے فرمایا محبوب اس انام کے طور پر میں اپنے نام تجھے دیتا ہوں رعوف الرحیم یہ دونوں نام رب کے ہیں رب نے انام کے طور پر ہمارے حضور کو عطا فرمائے ہیں سب سے آلہ ہوا آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہوا آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوسرو سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی اور آخر کندر ایک پیغام یہ سن لیں پھر انشاءاللہ حضور کی شان ہے تو ساری زندگی بھی بیان کرے نا تو وہ ختم نہیں ہوتی ہو گئیں زندگیاں ختم کلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اور میں نے دیکھا ہے ساری رات بھی ماشاءاللہ گلزار سب بڑے خوبصورت پڑھتے ہیں نات خان اور وائزین خوششلان ساری رات بھی پڑھتے رہے نا تو سہری کے وقت ہاتھ باندھ کے سارے بولتے ہیں دل کے ارماننا ابھی پورے ہوئے تھے یہ غضب ہو گیا کہ سہر ہو گئے ان کی ظلفے جدر ہی بکھرتی گئیں گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشات خیال جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف یہ نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنہ گیا مہر شرم آ گیا خوشت ہر ایک شیع کا سبا ہو گیا ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی ہے قرآن جس کی داستہ وہ نبی ان کی نظروں کی وہ صدقی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی میرے کریمہ کا بندہ نوازہ کا کہ محبت کا صدقہ ایک یہ بات یہ امید ہے نجات کے لئے آپ بھی تشریف فرما ہے زندگی کا پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو لیکن ایک یہ نہ وہ اس ذہن کے ذات کہ اس محفل پاک کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق ملے اور ہمیں جہاں وہ نجات کا نور ملے ایک بات سمجھیں ایک بندہ استاد کے پاس بیٹھے پیرو مرشد کے پاس بیٹھے یہ ضروری بات ہے کہ آپ استاد کے پاس بیٹھے دو گھنٹے چار گھنٹے یا محفل میں بیٹھے ہیں اور باہر اٹھ کر جائیں تو باہر جا کے لڑنا شروع کر دیں اللہ نہ کرے کوئی گالی دینے شروع کر دیں یا گھر والی سے ہی جا کر جناب گالی کے لوگ شروع کر دیں تو بتا انہوں کی کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے اے پڑھ کیا ہے جناب ایسے کیا ہے یہی ہے نا محفل کی لاز رکھنی چاہیے کہ محفل میں آئے ہیں حضرت تارک بن عبداللہ ہے نا حضور کی خدمت میں تو کچھ وقت گزارا جب واپس گئے نا تو واپس جا کر اپنی امی جان کے قدم پکڑ لی ماں کے قدم دبارے ماں حیران ماں نے کہا بیٹا تو اور ایسے عدب کہا ماں مجھ سے غلطی ہوئیں میں انچی بولتا رہا مجھ سے نافرمانی ہو گئیں مجھے پتہ نہیں تھا یا بس کچھ سستی ہوئی ماں آج کے بعد کبھی نافرمانی نہیں کروں گا آج کے بعد کبھی انچی نہیں بولوں گا آج کے بعد کبھی آپ کے جہنمت چھوڑ کر کہیں دور نہیں جاؤں گا ماں نے کہا بیٹا آج بدل کیسے گیا پہلے تو بات ہی نہیں سمتا تھا آج کیا ہوا پیٹے نے کہا ماں آج میں اس رحمت والے نبی کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں جس آقا نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدم تلے ہیں مجھے سمجھ آگی ہے آج کے بعد کبھی منافرمانی نہیں کروں گا کتنا اچھا ہو محفر سے اٹھ کر جائیں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں مسجد بھری ہے اور اٹھ کر جب جائیں تو گھر جائیں اگر باپ نراز ہے تو ہاتھ جوڑ کے مافی مانگ لیں ابا جان یہی کہیں گے نا بیٹا پہلے تو بات ہی نہیں سنتا تھا پہلے کبھی پاس ہی نہیں ہے آج کیا ہوا تو کہے ابا جان مجھ سے کمیاں ہوئیں مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ آج کے بعد میں نے نافرمانی نہیں کرنی باپ کہے بیٹا کیسے سمجھ آئی کہ ابا جان آج میں آقا کی محفل میں گیا ہوں حضور کے ملاد کے پروگرام میں گیا ہوں اور مجھے وہاں سمجھ آئی ہے کہ باپ جنت کے گیٹوں میں سے مین گیٹ ہے باپ کی زیارت مقبول حد کا ثواب ہے ابا جان آج کے بعد کبھی نافرمانی نہیں کروں گا ارے یہ محفل کا نور مل جائے کیسا اچھا ہو گھروں میں سکون آ جائے اگر کوئی بھائی نراز ہے تو جا کر بھائی سے معافی مانگ لیں بھائی یہی کہے گا نا یار پہلے تو توجہ نہیں کرتا میں کتنی بارتے جو منایا تو نہیں مانا وہ کہے بھائی جان مجھ سے غلطیاں ہوئیں آج کے بعد نہیں لڑوں گا آج کے بعد معافی دی جائے تو بھائی کہے گا بیٹا بھائی بدل کیسے گیا وہ کہے بھائی جان آج رات میں حضور کی محفل میں گیا ہو اور مجھے سمجھ آئی ہے میرے حضور نے فرمایا ہے جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو ہوتا نا جی میرا حق ہے جو شخص حق پر ہو اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لئے جگڑا ختم کریں اور چھوڑ دے اللہ کی رضا پر چھوڑ دے اس کو ایک تو ملے گا بہت زیادہ اور ایک میرے حضور نے فرمایا جنت میں محال کی زمانت میں دیتا ہوں وہ جگڑا ختم کر رہا ہے میرے اس میں برکت اتنی ہے اگر کوئی محلے دار نراز ہے رشتہ دار نراز ہے ہمساہہ نراز ہے آپ اس کو راضی کر لیں ارے میرے کتنے مواقع آئے اور ہم ٹھیک نہیں ہوئے اور کیسا اچھا ہو کوئی مارکیٹ میں بزار میں بیٹھتا ہے محفل سے اٹھ کر جائے صبح جناب درود پاک کا ورش شروع ہو نماز پنجگانہ باج اماد اور جوڑ ختم ملاور ختم وہ ہمساہہ دکانوں والے گئے بھائی تو تو بدل گیا بھائی جان آج رات میں حضور کی محفل میں گیا اور مجھے سمجھ آئی ہے میرے حضور نے فرمایا ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا سچا تاجر صدیقوں کے ساتھ ہوگا شہداء کے ساتھ ہوگا صالحین کے ساتھ ہوگا لہٰذا مجھے سمجھ آگئی ہے آج کے بعد جھوٹ نہیں چلے گا ارے کتنا چھتت سر بن جائے جس گھر میں ملاد کا جھنڈا لگاؤ دیکھنے والا سمجھ آئے یہ آنکھیں بند کر کے سودا کر لو بات کر لو یار دکھا نہیں ہوگا وہ کہے تمہیں کیسے پتا وہ کہے دیکھو نا ملاد کا جھنڈا لگا ہے جناب ملاد منانے والا ہے یہاں دو نمبری نہیں ہوگی یہاں ملاد کا بیج لگا ہو اور لوگ سمجھ جائیں جناب اس سے سودا خریدو یہاں جناب دو نمبری نہیں ہوگی یہ عشق رسول ہیں یہ محبت رسول ہیں اور کیسا اچھا ہو کہ صبح کی نماز ہو جیسے عام مسجد بھری ہے یہ میرے دل کی عارضو ہے اور دل سے دعا بھی ہے اللہ یہ بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں کھری بات اور صبح کی نماز ہو جناب تو ادھر کے خطیب امام علامہ صاحب وہ حیران ہو اور اتنی جناب پوری صفحے بھریوں ایسے ہی اور سارے نجوان جہنو اہلِ علاقہ مسجد میں جمع ہوں تو وہ پوچھیں حضرت صاحب قاری صاحب جناب آہاز ایسا جناب بدل گئے اور ایک ہی رات میں جناب ایسی تبدیلی اتنے لوگ نماز کے لئے وہ کہیں قاری صاحب گواہ ہو جاؤ آج کی رات ہم حضور کی محفل میں گئے ہیں اور آج کی رات ہمیں سمجھ آئی ہے ہمارے حضور نے فرمایا قررت وعینی فی السلا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں چھوڑیں گے آج کے بعد پنجھگانہ نماز باز جماعت ہم مسجد میں پڑھیں گے ارے میاں ہمارے احمال ٹھیک ہو جائیں ان محفلوں کا صدقہ حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ تو یقیناً یہ حالات ٹھیک ہوں گھروں میں برکتیں آئیں اور عزت بڑے اور معاشرے کیا تقدس جائے نا وہ بہال ہو اور میرے حضور کی امت کو اللہ کھویا ہوا وقار اتا کر دے عظمت رفتہ کی بازجابی دے دے اللہ پاک اس علاقے کو اس شہر کو اور خاص کرائے لے محلہ اور مشجد کے امام اور خطیب اور بانیانِ محفل بزرگ جو علماء میں ناموں سے واقف نہیں جو علماء اور جہنب وہ قابل صد احترام یہاں ہستیاں تشریف لائیں اہلِ علاقہ بزرگ تشریف لائیں سب کو اللہ اس محفلِ پاک کا صدقہ حضور کے روزہ پاک کی زیارت اللہ عطا فرمائے حجِ بیت اللہ کی زیارت اللہ سب کو نصیب کرے اللہ سب کو دنیا آخرت کی بلائیں نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ